نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو آپ کے سامنے پہا گیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خبر امت کو دی ہے اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کا اپنے سماج کا جائزہ لے تو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کن لوگوں کے راستے اور طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہیں آج ہم دیکھیں کہ ہماری اپنی تحضیب اپنا تمدل اپنا وقار اپنی روایات سب ہم نے مٹی میں ملا دی ہیں اور اس قوم کے طور طریقوں کو اختیار کر لیا ہے جن اقوام کو اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے یہود النصارہ انہی کے راستے پر انہی کے طور طریقوں پر آج ہم لوگ گامزن ہیں اور اسی کو میار زندگی سمجھے ہوئے ہیں کہ یہی سٹینڈرڈ ہے یہی زندگی گزارنے کا طور طریقہ ہے اور اسی طرز زندگی کو ہم نے اختیار کر لیا ہے آج کا سٹینڈرڈ یہی ہے آپ جو باتیں کرتے ہیں جو باتیں کہتے ہیں وہ پرانی ہو گئی اب وہ پرانا دور ختم ہو گیا ہے اب نیا دور ہے اب ہم آزاد ہیں فکری طور پر اپنے خیالات کے اعتبار سے اپنے ذہن کے اعتبار سے ہم جس طرح چاہیں زندگی گزارنے ہیں ہمارے خیالات ہیں ہم جانے ہمارا جسم ہے ہمیں اختیار ہے کہ ہم اسے پوشیدہ رکھیں یا اسے برہنہ رکھیں ہم جو چاہیں جس انداز میں کھائیں اور پیئے جس طرح چاہیں زندگی گزارنے ہیں یہ ہماری مرضی ہے اور یہ ہمیں آزادی حاصل ہے حالانکہ اگر بہت سنجیدگی سے دیکھا جائے تو مغرب کے ممالک اور وہاں بسنے والی قومیں خود اپنے سماج سے اپنے رسموڑی واج سے پریشان ہیں آج وہاں بغیر شادی کیے بے شمال لڑکیاں مائے بنی ہوئی ہیں اور وہی تحضید وہی تحمدن آج ہمارے ملک میں بھی دریافت ہو گیا ہے اور یہاں بھی لوگ اسی سماج اور ماحول کو بنانا چاہتے ہیں اور اسی طریقے پر رہنا چاہتے ہیں جو حدیث میں نے پڑھ یہ بخاریش میں ہے مسلم میں بھی ہے تین ہزار چار سو چھپن نمبر پر اور بخاری میں سات ہزار تین سو بیس نمبر پر بھی ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رابی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ پہلی امتوں کے قدم بقدم چلو گے بالکل جس طرح وہ چلے ہیں اسی طرح تم بھی چلو گے اگر وہ لوگ اسی چھپکلی یا گوہ کے بل میں داخل ہو گئے ہیں تو تم بھی ان کے پیچھے پیچھے چل کر اس میں داخل ہو جاؤ گے صحابہ اکرام نے پوچھا قلنا یا رسول اللہ اليہود و نصارہ ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر کون ہو سکتا اسی طرح ایک اور حدیث ہے ابو داود میں چارہزار اکتیس نمبر پر صحیح سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر رابی ہیں فرماتے ہیں جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہوا اس حدیث نبی ایک وعید اور تنبی بیان کی گئی ہے کہ جو کس قوم کے طریقے پر چلے گا وہ اسی قوم کا شمار کیا جائے گا اب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور پہلا پارا الف لامن اس میں متعدد مقامات پر اللہ تعالی نے یہود و نصارہ کے حالات کو بیان کیا ان کی ساری مکاریوں کو بیان کر دیا دوسرے پارے میں بھی ہے تیسرے پارے میں بھی اور اس کے لئے قرآن مجید میں اور متعدد مقامات پر یہود و نصارہ کی مکاریوں کو ان کی بے عملیوں کو اور دین سے بغاوت کو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے اور ان واقعات کو ہم پہیں ان آیات کو پہیں غور سے اور پھر اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ بلکل ایک ہوں بہو ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں چاہے وہ دینی اقائد ہوں دینی آمال ہوں یا دنیاوی رسم رواج ہوں کوئی بھی طریقہ آپ لے لیں تو لگے گا کہ بلکل ہم انہیں کے راستے پر چل رہے ہیں یہود و مسارہ قرآن مجید کی مخالفت بھی اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کی تمام مبکاریوں کو بے نقاب کر دیا ہے اور بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ یہ قوم جس پر اللہ کی طرف سے کھانے کے نزول ہوتا تھا برکتوں کے نزول ہوتا تھا رحمتوں کے نزول ہوتا تھا جن کی مدد کیے اللہ نے اور بے شمار انبیاء جس قوم میں بھیجے اس قوم نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ بغاوت تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا ان کو رسوا کیا اور ان کو ملعوم قرار دیا سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر اکتالیس ہے پہلے ہی پارے میں جس میں کہا گیا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّا فَتَّقُونَ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو معمولی قیمت پر مت بیچو اور مجھ ہی سے ڈرو اس مقمول کی آیتیں کئی جگہ ہیں جہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو معمولی قیمت پر مت بیچو ممکن ہے کوئی آدمی یہ سمجھ لے کہ اگر زیادہ قیمت دی جائے تو پھر بیچنا درست ہے یہ لوگ کم قیمت پر بیچتے تھے اس سے مراد یہ نہیں ہے تو فسرین نے اس کا مطلب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دنیا کے مقاملے کم سمجھتے تھے دنیا کو اللہ کے احکام پر ترجیح دیتے تھے دنیا پہلے ہے اور احکام الہی بعد میں اسی کو تعبیر کیا ہے تھوڑی قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچنا تو یہ صورتحال یہود و نصارہ کی بیار کی گئی ہے آج ہم بھور کریں کھنڈے دن سے کیا یہی صورت ہماری نہیں ہے کہ ہم دین کو پس ایک لیمٹ تک مانتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی مرضی بھی چلاتے ہیں جو ہم اچھا رکھتا ہے وہ کرتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ پسندیدہ ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں جو ہمارے خاندانی رسم و رواض ہیں ان کو ہم بہتر سمجھتے ہیں پھر دین کا خیال نہیں کرتے ہیں احکام الہی کی پروہ نہیں کرتے ہیں تو یہی ہے کم قیمت پر اللہ کی آیات کو بیچنا اسی طرح اگلی آیت میں کہا گیا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ بھی یہود و مسارہ کی ایک عادت رہی ہے اور یہ عادت آج مسلم معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم حق اور باطل کے اندر ملاوت مت کرو حق کے اندر باطل کو مت ملاو حق الگ ہے باطل الگ ہے دونوں کو اکٹھا مت کرو اور حق کو چھپاؤ مت جبکہ تم جانتے ہو وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حق کو چھپاؤ نہیں جبکہ تم جانتے ہو آج آپ دیکھ لیں مسلم معاشرے میں بے شمار ادعات دین کے نام پر جاری کر دی گئی اور دین کے نام سے ان کو پھلائے جا رہا اور حق کے ساتھ بدعات شامل کی جا رہی باطل کے ساتھ حق کو ملایا جا رہا جبکہ تم جانتے ہیں قرآن مجید بادے ہیں سنتِ نبی بادے ہیں احادیث موجود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرتِ طیبہ موجود ہے اس کے باوجود آج بدعات کا بہت زور ہے اسی طرح اللہ تعالی نے ہی پور جگہ فرمایا سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر اوناسی ہے اور بہت اہم بات اللہ تعالی نے اس میں بیان کی ہے یہود و نصارہ کے سنسلے فرمایا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَبْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعِدِيهِمْ فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا اَكْسِبُونَ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے وَيْلَ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہون کتاب کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آج مسلمانوں میں نہیں ہو رہا کہ اپنی طرف سے دین بنا رہے ہیں اپنی طرف سے مسئلے بنا رہے ہیں اپنی طرف سے دین میں اضافے کر رہے ہیں اور اسے شریعت کا نام دیتے ہیں اسے دین کا نام دیتے ہیں اسے محبت رسول کا نام دیتے ہیں یہ آج مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں کہ ہلاکت ہون لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھوں کے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کے ہاتھوں کی کمائی کو ویل ہے ہلاکت ہے اور افسوس ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سازش کو بھی بے نقاب کر دیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کر دیتے ہیں اسی طرح ایک اور حرکت کرتے تھے جس کی نشان دہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچاسی میں کی ہے افتو دنون ابی باب القتاب ودفرون ابی باب کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں پورے دین پر تسلیم نہیں کرتے ہیں پوری کتاب پر نہیں مانتے ہیں بلکہ کچھ حصہ مان لیتے ہیں جس میں اپنے لئے آسانی سمجھتے ہیں سہولت سمجھتے ہیں اپنا فائدہ سمجھتے ہیں ان مسئلوں کو مان لیتے ہیں اور جہاں اپنا نقصان بظاہر سمجھ رہے ہیں اس کو چھو دیتے ہیں آج یہ حال مسلمانوں کا بھی ہے آپ کسی کا براست کا مسئلہ ہے جائدات کی تقسیم کا مسئلہ ہے ماباب کے چھوہ ہوئے مال کی تقسیم کا مسئلہ ہے ایک یا دو بھائی قابض ہیں کچھ لوگ محروم ہیں اب یہ جو قابض ہیں یہ ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں اگر کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا جائے فتوہ لے لیا جائے جائدات کی تقسیم کیسے ہو اور وہ اپنے موافق نہیں ہوتا اس کو چھپا لیتے ہیں لوگ اس کو بیان نہیں کرتے ہیں اور اگر اپنا موافق آ گیا تو اس کو سب جگہ لے کر بھومیں گے ساتھ چلتے ہیں رشتہ دار کو بھی دکھائیں گے کوئسی کو بھی دکھائیں گے مسجد میں بھی دکھائیں گے میں دیکھنا ہی آیا ہے میرا بھائی نہیں دے رہا ہے یہ فتوہ ہے میرا حصہ ہے نکن رہا ہے نہیں دیتا اور اگر اس کے خلاف آ جاتا ہے کسی سے ذکر تک نہیں کرتا تو یہی ہاں یہود و نصارہ کا اللہ نے بہن گیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَابِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ بِبَابِ کتاب کے باہر سے پر امام بکتے ہو اور بعض کا امکار کرتے ہو اسی طرح اللہ تعالی نے ایک اور جواب فرمایا سورہ بقرہی میں اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ بَالْهُدَى مِنْ بَاقِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِمُونَ اے اہلِ کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں یہ دوسرے کے ساتھ ملاتے ہو اور بولو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح بینات آیات نازل ہونے کے بعد ہدایت آ جانے کے بعد پھر اسے چھپا لیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے احکام نازل کی ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں تو فرمایا اُولَائِكَ يَلْعَنُهُمَ اللَّهُ یہی ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کی لعبت ہے وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِمُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جن پر لعنت کرنے والوں کی طرف سے لعنت ہے یعنی حق آ جانے کے بعد بینات آ جانے کے بعد ہدایات آ جانے کے بعد پھر اس کو چھپا لینا پھر اس کو ظاہر نہ کرنا پھر اس کو بیان نہ کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ رہا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس آیت میں اور اس کے نتیجے میں ان پر لعنت کی گئی ہے آج مسلمانوں کا حل بھی یہی ہے کہ بہت سے احکام چھپا لیتے ہیں نہیں بتاتے ہیں کسی کو اس کا مسئلہ کار لیا جاتا ہے حدیث موجود ہے نہیں بتا رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے کسی اور بات کی طرف مو دیتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے اور فلاں نے یہ کہا ہے فلاں کا یہ فتوہ ہے اس پر بھی جرہ دیکھو اس پر بھی غور کرو جبکہ احادیث موجود ہیں بات آیات موجود ہیں انہیں چھپا لیتا ہے تو یہی حال آج مسلمانوں کا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جبا سورہ آل عمران کی آیت ہے اکتر نمبر کی یا آل کتاب لیمتل بسون بالحق لیمتل بسون الحق بالباطل بتقتمون وانتم تالمون فرمایا اہل کتاب باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو حق و باطل کو کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ملاتے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو اسی طرح یہ حالت بھی دی لوگوں کی کہ بڑے بڑے بائیزین ہوتے تھے بڑے بڑے مقررین ہوتے تھے اور آج مسلمانوں میں بھی ہیں ایسے لوگ کہ آپ کو اس انداز میں بات سنائیں گے زبان کو گھما کر کہ جھوٹ کو آپ سچ سمجھ لیں گے غلط کو صحیح سمجھ لیں گے ایسے لوگ آج مسلمانوں میں بھی اور یہ فن یہود و مسارہ کے پاس بھی تھا بہت زور و شور کے ساتھ تھا ان کے پاس یہ فن اور آج آپ دیکھیں یوٹیوب کار کتنے لوگ بیٹھے ہوئے حدیث نمبر بتا رہے ہیں حدیث پاکر نہیں سنا رہا ہے اور لوگ محبوب ہو جاتے ہیں ان سب حدیث نمبر بتا رہا ہے حوالہ دے رہا ہے بخاری کا بخاری کا حدیث نمبر بتا رہا ہے عربی عبارت نہیں پہتا اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتا کہتا بخاری حدیث نمبر فلا میں یہ ہے مسلم حدیث نمبر فلا میں یہ ہے اب سننے والا محبوب ہوتا تو یہ زبان کو گھرما کر اور ایک فن ہے جس کے ذریعے لوگوں کو بے اوف بنایا جاتا ہے یہ فن یہود و نصارہ میں بدرجہ اتم موجود تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقٍ يَلْبُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ اکبرت فرمائے رب العالمین نے کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو زبان کو اس طرح بھنا کر بات کرتا تھا کہ سننے والوں کو لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے سننے والا یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بیان کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اللہ فرماتا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ کہاں ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور اسی طرح فرمایا کہ لِتَحْسَبُوْهُ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ لوگوں کو ایسا محسوس ہو ایسا لگے کہ یہ کتاب میں سے بیان کر رہا ہے لوگ کہتے ہیں نہیں کہ یہ حوالہ دے رہا ہے حدیث کا نمبر بیان کر رہا ہے لیکن وہ وہاں چوریاں کر رہا ہے وہ وہاں جھوٹ بول رہا ہے اور ایسی چیزیں اپنی طرف سے حدیث کے اندر دار رہا ہے کہ جو حدیث میں نہیں ہیں اس طرح کی چوریاں آج کے دور میں بہت ہو رہی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اگر کوئی حدیث نمبر بتائے آپ کو تو اصل کتاب سے ملا لیے اس کو اصل عبارت سے ملا لیے معلوم ہو جائے گا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ فرمادہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَ يَلْغُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَقْسَبُوْهُمْ مِنْ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنْ الْكِتَابِ وَيَقُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس طریقے سے ان لوگوں کے حالات کو اللہ نے بیان کیا اسی طرح سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا آیت نمبر چوٹیس میں يَا أَيُوهَ الَّذِينَ آمَنُوهُمْ مسلمانوں کو خطاب ہے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اِنَّ كَفِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْرُحْبَانِ لَيَا قُلُونَ عَمْبَارِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہود ونسارہ کے اکثر علماء لوگوں کا مال باطن طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں احبار اور روحبان احبار کہتے ہیں یہودیوں کے علماء کو اور روحبان کہتے ہیں عیسائی علماء کو ان دونوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اِنَّ كَفِيرًا مِنَ الْأَحْبَارُ وَالْرُحْبَانِ احبار اور روحبان اکثر لوگوں کا مال باطن طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں میرے بھائیو کیا آج مسلمانوں میں ایسے علماء موجود نہیں ہیں کہ جو لوگوں کا مال ٹی جے کے نام پر دسمے کے نام پر بیسرے کے نام پر برسی کے نام پر کھا رہے ہیں اور اپنے برچ دے اور سالگرے بھی ہو رہی ہیں بڑی دھوندھان سے مسلمانوں میں بہت دھوندھان سے ہو رہی ہیں اور اگل اول کو مہینہ ہے بھی ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منائی ہے کیک کاٹ کر کیک کاٹ کر ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر اس میں کہہ رہے ہیں ہیپی برچ دے یا رسول اللہ ہیپی برچ دے یا رسول اللہ ان کو در نہیں اللہ شرم و غیرت نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا یہ ہمارے نبی کا اور نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے کیا یہ تابعین اور امامان دین کا طریقہ ہے کس کا طریقہ ہے یہ تم کسے خوش کرنا چاہتے ہو تو آج یہود و مسارہ کے طریقے پر لوگوں کا مال مسلمانوں میں بھی باطل طریقے سے کھایا جا رہا اسی طرح اللہ تعالی نے اسی سورہ توبہ میں اس سے پہلی واری آیت میں فرمایا اتخذو اخبارہم و رحبانہم اربادم من دون اللہ یہود و مسارہ کے اکثر علماء نے لوگوں کا مال لوگوں یہود و مسارہ کے اکثر علماء کے لوگوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھو کر رب بنا لیا تو جو لوگ اللہ کے احکام کو چھو کر علماء کے خطوے پر عمل کر دے ہیں گویا انہوں نے علماء کو رب بنا لیا علماء دین کی تقریم کرنے والے ہیں علماء دین کو پہنچانے والے ہیں دین کو بنانے والے نہیں ہیں اس کو سمجھ لیے اس فرق کو علماء سے رابطہ رکھنا ضروری ہے اور علماء کی دمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا دین امانداری سے بندوں تک پہنچا دیں اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں دین گھرنا دین بنانا یہ علماء کا کام نہیں ہے علماء کا کام ہے دین کی تفہیم کرنا دین کو سمجھانا دین کو پہنچانا اور لوگوں تک حق بات بیان کر دینا تو یہ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس راستے پر جا رہا ہے ایک اور چیز کی وضاحت کرنا ضروری ہے دیوالی کا موقع اس موقع پر عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ جادو دونا بہت کرتے ہیں دسرے کے موقع پر دیوالی کے موقع پر ہولی کے موقع پر کیونکہ جادو دونا یہ کفریہ کام ہے اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے فیلے کفر ہے جادو کرنا اور جادو کرتا کافر ہو جاتا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں مچھلیاں بہت کھاتے مچھلی بڑی تاندار بہتتی ہیں دیوالی کے موقع پر بخاریت تو ہے ہر گھر میں مچھلی تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مچھلی کھانے سے جادو کا اثر نہیں ہوگا یہ غلط ہے قرآن و حدیث میں کہیں اس طرح کی بات نہیں ہے اسے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ مچھلی کھانے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا اب جسے دیکھیں مچھلی لے رہا ہے مچھلی والے کا سیزن آ جاتا ہے دو چار دن تک اور خوب بہی تعداد میں مچھلی بڑتی ہے مچھلی کا گوشت اچھا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے عطبہ اور باکٹرم بتاتے ہیں کہ سب سچا گوشت مچھلی کا لیکن جادو کا علاج اس میں نہیں ہے ہاں اگر آپ کے جادو سے بچنا ہے تو اس کا ایک مسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تو عراد و وضائق تو اپنی جگہ ہے رقیہ اپنی جگہ ہے جو رقیہ شرعیہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کھانے کی چیزوں میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے بخاری شریف کی پانچ ہزار سات سو امتر نمبر پر یہ بیس ہے حضرت عامر بن سعید بن ابی وققاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت غور سے سن لیجئے جو شخص جو لوگ سو رہے ہیں وہ دور جائیں جو شخص صبح کو عجوہ خجور کے ساتھ دانے کھالے جو شخص صبح کو عجوہ خجور کے ساتھ دانے کھالے اسے اس دن کوئی زہر یا جادو مقصام نہیں دے گا صرف اسی دن کے لئے ہے جس دن آپ نے صبح صبح سویرے ساتھ خجورے وہ عجوہ خجور مدینے کی خاص خجور ہوتی ہے وہ خجور اگر آپ نے ساتھ کھائی ہیں تو اس دن آپ پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور زہریلہ جانور کٹ لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی اثر نہیں کرے گا تو عجوہ خجور کے بارے میں تو حدیث میں آیا ہے تو آپ کو اگر یہ خوف ہے جادو کر دے گا آپ پر تو آپ عجوہ خجور کھانے کا احتمام کر لے روزہ نا جس دن کھائیں گے اس دن جادو اثر نہیں کرے گا یہ کس کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک طب صحیح روایت ہے تو مچھلی کے چکر میں نہ پریں جادو سے اپنی حفاظت کرنی ہے تو عجوہ خجور کھائیں اقل قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائد المسلمین فاستغفروه انہو كان غفار